اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل میں ہمیں موناناز اور آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں پرفیکٹ شامی کباب کی ریسپی یہاں میں نے لیا ہے دال دو پیالی دال لی ہے میں نے اس کو سوک کیا تھا پانی میں تقریباً دو گھنٹے اور یہ اس طرح سے سوفٹ ہو گئی ہے یہ دیکھیں اور یہاں میں نے لیا ہے ہاف کیجی چکن اس میں کچھ بونس بھی ہیں زیادہ بونلیس ہے لیکن کچھ بونس بھی ہیں تاکہ اس کا چکن کا جو ٹیسٹ ہے وہ اچھا ہے شامی کباب میں ہاف کیجی چکن ہے ہاف کیجی دال ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے ٹو میڈیم سائز کے رفلی چاپ کیے ہوئے پیاس ٹو ٹیبل سپون ڈالیں گے لسن اور ادرک کا پیسٹ فور سے فائف ہم اس میں ڈالیں گے ہری میرچ اب اس کو مزیدار سا کرنے کے لیے ہم اس میں ڈالیں گے سپائسز تو سب سے پہلے یہاں پر لیا ہے دو کڑی پتے ون ٹیبل सپون ڈمک ون ٹیبل سپون گرہ مسالہ پاورڈر ون ٹیبل سپون دھلیا پاورڈر ہاف ٹی سپون زیرا پاورڈر ہاف انچ کا ٹکڑا دار چینی کا تین ادد لوگ یہاں ہم اس پر کلر دینے کے لیے ڈالیں گے ون ٹیبل سپون ہلدی پاورڈر ون ٹیبل سپون کوٹیوی لال میچ ڈالیں گے پانی ایک گلاس پانی ڈالیں گے پھر اس کو ہم مکس کریں گے سارے ڈالیں گے ایک گلاس پانی ڈالا ہے اس طرح سے اتنا پانی ہم نے ڈالنا ہے کہ ایک انچ تک پانی ہو اس میں اب ہم اس کو سٹیم دیں گے 15 سے 20 مینٹ میڈیم فلیم کے اوپر 20 مینٹ ہو گئے ہیں اور اس طرح سے اس کا پریشن ہم نے کھولا ہے دیکھیں تھوڑا سا اگر اس میں پانی ہو تو ہم نے اس کے نیچے جو ہے نا وہ تھوڑا سا میڈیم فلیم پہ چھولا چلا دینا ہے چیسی یہ ڈال ہماری ٹینڈر ہو گئی ہے یہ کڑی پتہ ہم ریموو کر دیں گے اور ایک یہ ہے ساسے کھولے برطن میں ڈال لیں گے تھوڑا تھنڈا ہوگا تو اس کو میش کر لیں گے مکسٹر تھنڈا ہو گیا ہے انڈا دو طریقے سے ہم ڈال سکتے ہیں الگ سے پیٹ کر کے اس پہ کوٹ کریں اور اس پہ بھی ڈال سکتے ہیں تو میں ڈائریکٹ اس کے اندر ہی ڈالتی ہوں وہ مجھے پیسی نہیں لگتا ہے اور ٹکی کی جو شیپ ہے وہ بھی بڑی اچھی لگتی ہے اس کو ہم ڈال کے مکسٹ کر لیں گے اگر آپ کو لگے کہ مکسٹر آپ کا رنی سا ہو گیا یا پتلا ہو گیا تو آپ اس پہ ڈرائے روسٹڈ بیسل ایڈ کر سکتے ہیں شیپ دے دیں اب ہم یہاں سے ایک لیں گے تو ڈائریکٹ اس کو تبوے پہ فرائی کریں گے اگر آپ چاہے تو ڈیپ ٹرائی بھی کر سکتے ہیں دونوں سائٹ سے اچھا سا کلر دے دیں گے اور یہ دیکھیں بلکل بھی اس کے کناروں سے انڈا باہر نہیں نکلائے اس وجہ سے میں اس کے اندر ہی انڈا ڈالتی تو وہ بلکل بھی میسی نہیں لگتا ہے ڈش آؤٹ کر لیں گے دونوں سائٹ سے اچھا سا کلر آ جائے گا یہ تھی پرفیکٹ شامی کباب کی ریسپی آئی ہوپ کہ آپ کو میری آج کی ریسپی اچھی لگی ہوگی ملتے ہیں ڈیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں